عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس ربی خملا کے آدم کے نام سے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جام ہیں عبرار قاشق کہتے ہیں کہ لفظوں کے موطی وہ میری جھولی میں ڈال دیتا ہے لفظوں کے موطی وہ میری جھولی میں ڈال دیتا ہے اس کے سیوہ اگر کچھ مانگو تک اس کے ٹال دیتا ہے یہ ہمارا ویڈیو جو ہے اس میں ہم 1.5 نیکلیس جو لیسن ہے اس کی چیٹ چیٹ اور وارمنگ آپ کو کور کرنے کی انشاء اللہ کوشش کریں گے اس کے ایکٹیویٹی میں کچھ کوئیسٹن دیئے گئے ہیں وارمنگ آپ کے اندر وہ سینٹینس کونسی نویت کے ہیں اور ہم اس کا انصار کس طرح سے دینا چاہیے ہم اس کو سمجھتے ہیں تو سیمپل پریزینٹس میں کوئیسٹنس ہے سیمپل پریزینٹس کا فارمولا ہم دیکھ چکے ہیں سبجیٹ پلس ورب کا فرسٹ فارم ایس اوبلک ایس پلس اوبچیک اب ورب کے اندر جو ایس اور ایس جو لگایا جاتا ہے اس کا یہ ہے خلاصہ کہ سبجیٹ اگر کام کرنے والا جسے ہم کہتے ہیں اگر وہ سنگولر ہو ایک ہو سنگولر ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ورب میں ایس یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں اور اگر پی لیورل ہو تو پھر ہم ورب میں ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرتے ہیں یعنی جو اوریجنل جو ورب ہوتا ہے ہم اسی کا یوز کرتے ہیں یہ ہوگی اسرٹیو سینٹینس اگر ہم اسے اگر انٹرگیٹیو بناے ہیں اگر ہم سوال یا جملہ بناے ہیں اب انٹرگیٹیو بھی دو قسم کے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو موڈل آگزولی ورب سے یا پھر ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دوسرا ڈبلی ایچ سے سٹارٹ ہوتا ہے موڈل آگزولی ورب یا پھر ہیلپنگ ورب سے جو سینٹنس سٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کا ہم کیا سے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا آنسر ہم yes جانوں میں دیتے ہیں اس کا ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس کی لنکس انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ جو سینٹنس ہے انٹریگیٹیو والا سینٹنس ہے اب انٹریگیٹیو والا سینٹنس سیمپل پریزینٹنس کے اندار جو انٹریگیٹیو والا سینٹنس ہے اس میں ایک ہلپنگارگ سے شروع ہوتا ہے دوسرا ڈبلی ایچ سے شروع ہوتا ہے تو یہ سب دو تین سوال جو دیئے گئے ہیں تو اس میں سے دو ہلپنگارگ سے ہیں اور ایک ڈبلی ایچ ٹائپ والا ہے اب اس میں دو ہلپنگارگ استعمال کی جاتے ہیں سیمپل پریزینٹنس میں ایک ہوتا ہے ڈو اور دوسرا ہوتا ہے ڈس جس میں ہم ورگوں میں اس اس کا اضافہ کرتے ہیں ہم اس میں ڈس کا استعمال کریں گے اور جو اوریجنال ورگ جس میں استعمال ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ میں ہم ڈو کا استعمال کریں گے جس سے مثال کے طور پر شی رائٹس اب رائٹس اور انجام رو ہے ہم اس میں اس کرائیں کہ یہ سبجٹ سیمولار ہے شی رائٹس آ لیٹر وہ خط لکتی ہے شی رائٹس آ لیٹر وہ خط لکتی ہے اگر ہم اس کا انٹرگیٹیو سوکویسٹن بنائیں گے تو ہم استعمال کریں گے دوس شی رائٹ اب یہاں سے اس نکل کے ہم نے ای ایس یا اضافہ کریں دوس چی رائٹ آ لیٹر کیا وہ خط لکتی ہے کیا وہ خط لکتی ہے اس طرح سے یہ کوسٹن بنیں گا اسی نوعیات کی یہ سوال ہے ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں اب ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ انٹرگیٹیو والا سینٹس جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے یعنی ہم ہیلپنگ وارب کا استعمال کر کے ہم اس کو بناتے ہیں اب سیمپل پریزینٹس میں ہے تو دو اور دس کا استعمال کیا جاتا ہے تو پہلے والا جو پیسٹن ہے وہ جو پھلے والا اورماینٹس وجایلی ی اورنامٹس دو یو لائک سبجٹ پہلیو رہا ہے اس لئے دو کا استعمال کیا جائے ہے دو یو لائک کیا تم پسند کرتے ہو دو یو لائک کیا تم پسند کرتے ہو جایلی اینڈ اورنامٹس ٹھیک ہے جایلی اسے کہتے ہیں جو ہم زیوراлишком پینتے ہیں اورنامٹس اسے کہتے ہیں جو ہماری پوشاف سے ریلیٹیٹ وارس ہوتا ہے دو ناؤن دیئے گئے ہیں جویلیری اینڈ اورنومنٹس دو یو لائک کہ تم پسند کرتے ہیں جویلیری اینڈ اورنومنٹس یعنی کیا تم زیورات اور پوشاک پسند کرتے ہو اگر ہم اس کا آنسر دیں گے کیونکہ اس کا آنسر ہم کو یس یا نومنٹ دینے کا ہے اگر ہم یس میں دیں گے تو ہم بولیں گے یس یوں سے سوال ہے تو ہم آئی میں تبدل کر دیں گے یس آئی لائک ہمیں پسند کرتا ہوں ہم پسند کرتا ہوں جویلیری اورنومنٹس ہم پسند کرتا ہوں اور ہم نگیٹیو میں دیں گے تو ہم بولیں گے نو ہم نگیٹیو میں ہم اسٹیمال کریں گے آئی دو ناؤٹ دو ناؤٹ کا شاٹ فار مونتا ہے دو ناؤٹ دو ناؤٹ کا شاٹ فار مونتا ہے دو ناؤٹ لائک نائے میں پسند نہیں کرتا ہوں جویلیری اورنومنٹس نہیں میں جویلیری بھی پسند نہیں کرتا ہوں and ornaments بھی پسند نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے دوسرے والا جو سوال ہے do you like to dress up for special occasions یہ بھی simple presenters میں questions ہیں do you like کیا تم پسند کرتے ہوں اب اس میں infinitive verb استعمال کیا گیا ہے phrase dress up یہ dress جو ہے یہ ناؤن ہے لیکن اس کا phrase بنا کر اس کو verb کی طور پر اسٹوانے کے dress up کو مطلب ہوتا ہے پہننا کپڑے پہننا do you like to dress up کیا تم کپڑے پہننا پسند کرتے ہوں for special occasion یعنی خاص موقع کے جو ہوتے ہیں special خاص قسم کے occasion یعنی موقع کے جو تقریب جسے ہم کہہ سکتے ہیں موقع جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم خاص مقصوص قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کہ تم کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو انٹریسٹ ہوتا ہے جب بھی پروگرام آتا ہے تو اس کے لیے ان کا دو چار دریس سی special رکھے ہوئیتے ہیں اور اسی تقریب میں وہ پہننا پسند کرتے ہیں تو do you like to dress up for special occasion کہ تمہیں special occasion کے لیے خاص قسم کے کپڑے پہنتے ہو how do you do diet اب یہ جو ہے سوال WH والا question ہے how do you do diet اب اس کا اگر ہم جواب دیں گے تو ہم اس کا بھی جواب ہم یعنی دیں گے لیکن اب یہ how do you do diet یہ اگر کوسٹن ہے تو اس کا جواب ہم کو فل سینٹنس میں مطلب پروہ ہم کو لکھنا پڑے گا how do you do diet اب تم اس سے کیسے منیج کرتے ہو تم کیسے کرتے ہو ٹھیک ہے اب اس کا آنسر کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کپڑے جو ہے تو اس کے لیے مخصوص کر کے رکھتا ہوں اور جو میں جنرل پھننے کے لیے ہوتے ہیں وہ انس کو الگ رکھتا ہوں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اب نیچے جو سوال آرہا ہے بڑا ایمپورٹنٹس ہے اس میں جو ہے میک کا استعمال کیا گیا ہے میک جو ہے وہ دو طور کے اوپر اسٹمال ہم کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں اس کا سینٹس پہلے والے کا تو جیسا ہم بتا سکتے ہیں میں چائے بناتا ہوں اگر ہم سبجٹ سنگولر اسنمال کریں تو میں اس لگانا پڑے گا ہم کو شی میکس بریق فاسٹ وہ بریق فاسٹ ناشتہ بناتی ہے اس طرح میک کا مطلب ہوتا ہے بنانا یہ مہین ورگ کے طور پر اس کا استعمال ہو گیا دوسرا اگر ہم استعمال دیکھیں اس کا کوزیٹیو ورگ جو ہے تو کوزیٹیو ورگ سب سے پہلے ہم کوزیٹیو ورگ کا مطلب سمجھتے ہیں کوزیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بھی کوئی بھی کام زبردستی سے فورس جس کو ہم بول سکتے ہیں کی طور پر کروانا کوزیٹیو یعنی کسی سبب سے یا کسی وجہ سے کسی سے کوئی بھی کام کرنا اس سے کوزیٹیو کہتے ہیں تو میک کا کوزیٹیو ورگ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اب کوزیٹیو ورگ کا اگر ہم سیدھے طرح سے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہے تو کوزیٹیو ورگ کے اندر کیا ہوتا ہے سبجٹ کام نہیں کرتا ہے بلکہ آبجٹ کام کرتا ہے سبجٹ کسی کے ذریعے سے جب کوئی کام کروائے تو اس وقت کوزیٹیو ورگ کا ہم استعمال کر کے سینٹس بناتے ہیں جس مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہے میں چائے بناتا ہوں جیسے ابھی ہم نے سینٹس لگے دی میں چائے بناتا ہوں تو ہم لکھیں گے آئی میک ٹی آئی میک اٹی میں چائے بناتا ہوں میں چائے بناتا ہوں تو اس وقت تو پھر ہمامونک کے استعمال کرے گا اگر کا ایک خوزیٹیو ورگ کا استعمال کرپDasڑا ہے میں سمپ کیونک کرسکے سی کام کر مار ہم لکھے اگر اس کا سبجٹ ک Kitchen بات میں پھر ہم اپڈیٹ لکھیں گے جو کام کروا رہا ہے اور پھر بات میں پھر ہم جو بھی ہم کام کروا رہے ہیں جس سے بھی ہم کروا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو یہاں پر اس کا استعمال کریں گے اگر ہم ملے میں چائے بنواتا ہوں میں اس کے ہاتھ سے چائے بنواتا ہوں تو ہم لکھیں گے شی میکس اٹی اب میک کا استعمال دیکھتے ہیں م اے کے ای میک میک کا مطلب ہوتا ہے میک یعنی بنانا میک کے ہم اس کا استعمال اس وجہ سے دیکھ رہا ہے کیونکہ جو نایاں جو سوال جو آنے والا ہے اس کا میک کا استعمال کیا گیا ہے اگر میک کا استعمال اگر ہمارے سمجھ میں آ گیا صحیح طریقے سے تو ہم اس کا سوال کا مطلب آسانی سمجھ لیں گے اور جب سوال کا مطلب ہمارے سمجھ میں آ جانا تو انشاءاللہ ہم اس کو جواب بھی آسانی سے ہم دے سکتے ہیں تو میک کا استعمال ہم دیکھتے ہیں دو طریقے سے اس میں دو دیکھیں گے ایک ہے مین ورب طور پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جنرلی طور پر جیسے ہم ورب کا استعمال کرتے ہیں ویسے اس میں مین ورب طور پر استعمال کریں گے تم اس کا مطلب ہوں گا بنانا جیسا مثال کے طور پر آئی میک آ ٹی میں چاہے بناتا ہوں سمپل تھا سینٹنس آئی میک آ ٹی سبھی رہا سنگلر ہو اگر شی ہی ہو یا پھر کسی دیگر نیم ہو تو پھر ہم اس پر اس لگاتے ہیں شی میکس آ ٹی یہ سمپل سا اس کا استعمال ہو گیا دوسرا ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کوزیٹیو ورب کی طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کوزیٹیو ورب کسے کہتے ہیں کوزیٹیو ورب اس سے کہتے ہیں جب ہم کسی سے کوئی بھی کام زبردستی سے کرواتے ہیں خود نہیں کرتے ہیں کسی کیا سے کرواتے ہیں فورسلی کرواتے ہیں زبردستی سے کرواتے ہیں تو اس وقت ہم کوزیٹیو ورب کا استعمال کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں جوت پالش کرواتا ہوں میں اس کے خاص سے چائپ بنواتا ہوں میں خط لکھواتا ہوں تو ایسے بہت ساری example ہیں تو ہم اس کو دیکھیں He makes me write a letter وہ میرے خاص سے خط لکھواتا ہے He makes me write a letter وہ میرے خاص سے خط لکھواتا ہے میں خود نہیں لکھتا ہوں بلکہ میں اس کے ذریعے سے کام کرتا ہوں He makes me write a letter وہ مجھے خط لکھنے کے اوپر مجبور کرتا ہے بلائیں گے۔ اس کا فارمولا سبجیٹ میک یا پھر میکس اگر سنگلر ہے تو پھر میکس استعمال کریں گے اوپجیٹ اوار بک آف آس فارم اور پھر ابھی اوپجیٹ کے استعمال کر کے بہت سارے سینٹس ہم بنوا سکتے ہیں اب جو ہم نے یہاں استعمال دیکھیں اب سرسری طور پر دیکھیں انشاءاللہ کبھی ہم اس کے اپر ایک آدھر ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے سینٹس سمجھیں گے جو ہم نے دیکھیں یہاں پر تو اس وجہ سے دیکھیں کیونکہ ہمارا جو سوال ہے وہ میک کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر سوال ہے what makes a person happy and confident what makes a person happy and confident ہے اب یہ سوال جو ہے تو اگر ہم اس کو سمجھیں تو میک کا مطلب بنانا ہو جائے گا اور ہم بنانے کا مطلب سے سمجھ لیں گے تو غلط مطلب ہو جائے گا what makes a person happy and confident یعنی کس کے ذریعے سے کس چیز کے ذریعے سے انسان شخص جو ہے وہ ہپی اور confident والا ہو جاتا ہے نیتماد اس کو پیدا ہو جاتا ہے یا پھر وہ خوش ہوتا ہے during special function and parties خاص قسم کی parties کے اندر یا پھر function کے دوران ایسی کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کسی کے ذریعے سے ہو جاتا ہے ایسے کونسے مواقع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے تو اب اس کے بہت سارے مقاسی بھی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بڑی خوشی اس وقت تو اس کو بڑی خوشی محسوس ہو سکتے ہیں تو اس طرح کا یہ سوال ہے ہاتھ میں ایک ساپ پرسن ہپی اور کونفیڈنٹ during special function and parties خیق ہے یہ اس کا ہم نے اسٹیمال دیکھا ہے منورب اکاوزیٹیو ورب کی طور پر اب یہ سینٹنس کا جو میں نے آپ کو مطلب بتایا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر اپن کبھی اور ایک ویڈیو بنائیں گے اب ہم نیچے کے ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں نیچے ایکٹیویٹی دیکھیں write a few lines about yourself write اب یہ اپنیٹیو والا سینٹنس ہے write یعنی لکھو w r i t e write write یعنی لکھو اپنیٹیو والا سینٹنس ہے ورب سے شروع ہوتا ہے اب یہ اپنیٹیو والا سینٹنس کا مطلب ہوتا ہے جنہا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے write a few lines کچھ لائنیں لکھو write a few lines about yourself خود کے بارے میں کچھ لائنیں لکھو your name اب جب ہم خود کے بارے میں لکھیں گے تو کون کون سے چیزیں پر mention کرنا ہے اپنا نام لکھنے کا ہے appearance اپنا خلیا ہم کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں وہ لکھنے کا ہے family family کے بارے میں لکھنے کا ہے the place where you live place where you live یہ جو سینٹنس ہے یہ فریز والا سینٹنس ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہ جگہ لکھنا ہے your school ہماری school کا نام لکھنے کا ہے your friends ہمارے کون کون سے دوست ہے وہ لکھنے کا ہے neighbors پڑوسیوں کے بارے میں لکھنے کا ہے relatives رشتہ داروں کے بارے میں لکھنے کا ہے you likes جو تم پسند کرتے ہو اس کے بارے میں لکھنے کا ہے dislikes جو نہ پسند کرتے ہو اس کے بارے میں hobbies عادتیں what you are good at اور تم کون سے چیز میں کون سے چیز میں ماہر ہو کون سے اس میں تم اچھے ہو اس کے لئے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اب یہ good at کا بھی استعمال ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم اپنا لکھیں گے good at نیچے ایک دوسرا find آنے والا ہے ہم یہ دونوں کا بھی استعمالیہ پر دیکھ لیتے ہیں good at کا استعمال ہم کبھ کریں گے اگر ہم کسی بھی کام کرنے کے اندر اگر ماہیر ہو اس وقت بھی good at کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم کسی چیز کے اندر اگر ہم ماہیر ہو اس وقت good at کا استعمال کیا جاتا ہے جیساں اگر مجھے کہنا ہے کہ میں تہرنے میں ماہیر ہوں میں تہرنے میں مہر ہوں میں لکھنے میں مہر ہوں میں پڑھنے میں بہت اچھا ہوں اس قسم کے سینٹے در اگر ہمیں کہنا تو اس وقت ہم اس کا استعمال کر کے لکھ سکتے ہیں اگر میں تہرنے میں بہت اچھا ہوں بہت بہتر ہی نہیں ہوں تو ہم کیسے لکھیں گے پھر لکھیں گے I am good at اب ہم لگائیں گے ورب میں ing لگائیں گے ورب کا فاس فارم اور اس میں ہم ing لیں I am good at writing I am good at swimming I am good at speaking تو ہم ورب میں ing لگائیں گے اگر ہم ورب نہ ہوں اگر مجھے بلنا میں سائنس میں اچھا ہوں میں اردو میں اچھا ہوں میں ہندی میں اچھا ہوں ورب نہیں آ رہا تو پھر ہم ڈائریکٹ ناؤن لگیں I am good at in urdu I am good at science I am good at math یعنی میرا مہت بہت اچھا ہوں میں مہت میں بہت زیادہ اچھا ہوں ہم الجز ناؤنے میں زیادہ اچھا ہوں میں ان میں بہت ضرورن بہت زیادہ اچھا ہوں میں جاتی ہیں they are good at playing football playing cricket میں وہ اچھا ہے اگر past tense ہو تو singular ساتھ میں was کا استعمال کریں گے اور pillural کے ساتھ میں ہم where کا استعمال کریں گے وہ پڑھنے میں اچھا تھا he was good at reading وہ پڑھنے میں بہت زیادہ اچھا تھا اس طرح سے ہم سینٹنس بولیں گے pillural ہے تو پھر ہم where کا استعمال کریں they were good at pilling the chest وہ chest کے لئے بہت اچھے تھے اگر past tense پھر what اور where پہ استعمال کیا جاتا ہے اب ایک سینٹنس اور بھی ایک اور بھی ہے جو ہے find find کے بھی دو تین بہت زیادہ استعمال ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرسری طور کے اوپر کہ find کا استعمال ہم کب کہاں اور کئیسے ہم کرنا ہے find کا اگر ہم استعمال دیکھیں تو find کا مطلب ہوتا ہے پانا اگر ہم one book کتاب پہ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پانا جو ہم کو مل جاتی ہے جب پانے کتاب ہے i find my lost book مجھے میری کوئی کتاب مل گئی ہے i have found my lost book اس طرح بھی ہم سینٹنس بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر find کا استعمال جو ہم دیکھنے والے نیچے جو سینٹنس آنے والا ہے جو ہم مرانے والا ہے جس کے اندر دیا گیا ہے تو ہم اس کو کئیسے کریں گے find کا مطلب ہوتا ہے تو محسوس کرنے کے لئے بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں جیسے بولتے ہیں کہ مجھے بہت بورنگ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں جیت پائیں گا اس پرکار کے جو سینٹنس آنے والا ہے تو اس پرکار کے سینٹنس بناتے وقت ہم find کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے آپ کو سرسری طور پر بتا دیا جیسا اگر مجھے سینٹنس بولنا کہ i find him boring i find him boring مجھے بہت بورنگ لگ رہا ہے مجھے بور مجھے وہ بہت بورنگ لگتا ہے دو ترے ہم سینٹنس دیکھتے ہیں اب سبجٹ اگر سنگلر ہو تو پھر ہم s لگائیں گے اور سبجٹ اگر پلیو رہا تو پھر ہم صرف find لکھیں گے اور پاسٹنس میں اگر بولنا ہے تو ہم found لکھیں گے اور اگر ہم فیوچر میں بولنا ہے تو دل کے ساتھ ہم find کا استعمال کریں گے اس طرح کا اس کو سینٹنس ہوں گا اور بعد میں پھر ہم جو object کا استعمال کرنا ہے یا پھر اگر اگر ایڈیٹیو ہے تو ایڈیٹیو لگانے کا جیسے سینٹنس ہوں گا اس کے ساتھ ہم سینٹنس آگے بناتے جائیں گے اب ایک دو سینٹنس ہم دیکھتے ہیں I find him boring مجھے وہ بہت بور لگ رہا ہے I find him boring I find English interesting I find English interesting مجھے English میں بڑے دیرچسپی محسوس ہو رہی ہے مجھے English بہت بہت اچھی لگ رہی ہے اس طرح سے ہم سینٹنس بنا سکتے ہیں یا ایک دو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ she finds it difficult to explain اس طرح بھی سینٹنس she finds اگر subject similar تو she finds it difficult she finds it difficult to explain the mathematics subject verb first form object here پر ہم object استعمال کرے it him english اس بات بھی ہم جنرل ضرگ پر adjective کا استعمال کرنا ہے اور اس بات میں پھر اگر ہم کو سینٹنس جو نیت کا سینٹنس ہم اس کے ساتھ سینٹنس بنا سکتے ہیں ہم بہت سینٹنس بنا سکتے ہیں بہت سارے سینٹنس بنا سکتے ہیں بنائیں گے انشاءاللہ کبھی ہم میک گیٹ کا استعمال دیکھیں گے ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ بنا سرسری طور پر بتایا ہمارا جو مین مقصد ہے ہمارے جو چک چائٹ ہماری وارمی اس کو ہم کو کمپلیٹ کرنے کہ اب جو میں نے آپ کو پڑھا سنایا ہوں اوپر کہ ہمیں جو لکھنا ہے رائٹ فیو لائن س آباوٹ یو آرسل کے بارے میں ہم کو لکھنا ہے تو اس کے بارے میں محسوس کر کہ ہم محسوس کر سکتے یا ہم اپنی فرینڈ کی جگہ پی ہو سکتے اپنے آپ کو محسوس کر کے ہم لکھ سکتے ہیں اپنے خود کے بارے میں یا ایک چیزیں ہم لکھنا شروع کر تو ایک ہاشی کے اندر کتاب پہ تیسٹ بک اگر آپ دیکھیں گے وہ تیسٹ بک کے اندر بھی ہے 1.5 جو ہمارے lesson وارمنگ پہ اس کی ہاشی میں بھی دیا رہیا ہے کہ پہ دوسرا I simply love پہ تیسرا I enjoy ہم ایک کو بنانے کوشش کرتے اور simple present کا formula تم آپ کو بتائی چکا ہوں جنرلی طور پہ جتنے بھی sentence سب کے سب simple present tense کے ہے تو پہلے والا جو ہے وہ subject پہ وارمو کا فرس فان پہ 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 ایک پہ سنٹس پہ پہ آئی نہیں آئی ہمارے 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 سلنگ خان ٹھیک یہ ہمارا نیچے ہمارے سنٹس بنانے جو ہائشہ کی طور پہ دیا آئی لائک میں پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے آئی لائک میں پسند کرتا ہوں آئی لائک اب انفینیٹی وار بنا کر ہم سنٹس بنا سکتے آئی لائک ٹو پیلے آ کرکٹ میں کرکٹ کھلنا پسند کرتا ہوں آئی لائک ٹو سنگ آس آئی لائک ٹو ریسائیڈ آنا آئی لائک ریسائیڈ دا ورس آب خولی قرآن آئی لائک ٹو وار آئی لائک ٹو سو 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 ساہر سنٹس بنا سکتے ہیں میں ستیر نا پسند کرتا ہوں میں کھلنا مجھے سادہ طور پر پسند میں پسند کرتا ہوں میں سادہ طور پر آئس ہوں جو سنٹس بولتے اس وقت بھی ہم اس کو لگ سکتے آئی سمپلی لائک مجھے لائک مطلب بھی پیار کرنا ہوتا یا پھر پسند کرنے کی طور پر بھی اس کو کہہ سکتے جیسا یہ سنٹس ہے وائسا سنٹس بنے گا I simply love مجھے سادہ طور پر پسند ہے I simply love to go with my friends مجھے اپنے دوستوں کے ہاتھ میں جانا بہت اچھا لگتا ہے میں پسند کرتا ہوں ان کے ساتھ گھوم پھر پسند کرتا ہوں اس پر کس سنٹس ہم بنے سیمپل پریزینٹس ہے سیمپل ہی آئی ڈو ور سیمپل سادھے طور پر سادھگی سے جس کو سادھگی طور پر کہہ سکتے تیسر سینٹس ہے I enjoy enjoy نوت موٹھا سیمپل پریزینٹس ہے I enjoy I enjoy میں پسند کرتا ہوں I enjoy swimming اس طرح بھی ہم کہہ سکتے انفرینٹو ور اگر ہم کو نہیں بنانا ہے تو ڈیریک ہم ور میں آئین جی لگا دیں I enjoy swimming I enjoy swimming میں تیرنا پسند کرتا I enjoy playing a cricket with my friend میں دوستو سادھ میں کرکٹ کھلنا پسند کرتا I enjoy visiting to a hospital مجھے hospital جانا بہت اچھا بہت اب دیچے کا جو سینٹ نگیٹ یو جیسے ہم آپ پہلے بھی بتا چکا ہم نے دیکھے تو پر نگیٹ دیکھے تھے I don't I don't like یا سٹیو ہے اب دوسرا ہے نگیٹ I like میں پسند کرتا I don't like don't do not short form I don't like میں پسند نہیں کرتا میں قدین کے ساتھ کھلنا پسند نہیں کرتا ہوں I don't like to tell a lie میں جھوڑ بولنا پسند نہیں کرتا ہوں I don't like to abuse anybody میں کسی کو برا بھلا کہنا پسند نہیں کرتا ہوں تو اس پر کا ایک سینٹس ہم کہہ سکتے ہیں اب نیچے سینٹس آ رہا ہے I hate میں نفرت کرتا ہوں اب ہم ساری چیزوں سے نفرت کرتے ہیں I hate to tell a lie جیسے میں آپ کو بتائی ہوں I hate کوئی سینٹس اسے پرکار کھائے hate یا نفرت کرنا I hate to tell a lie میں جھوڑ بولنے سے نفرت کرتا ہوں I hate to make a friendship with a criminal persons میں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا پسند کرتا ہوں جو criminal ہو جو جھگڑالو ہو اس طرح سے میں پسند نہیں کرتا ہوں اب find کا استعمال جو میں آپ کو بتایا ہوں I find مجھے لگتا ہے I find میں محسوس کرتا ہوں مجھے لگتا I find very interesting کر دیا ہوا ہے تو ہوں لکھیں I find exercise very interesting یعنی مجھے exercise کرنے میں بڑی دلچسٹی محسوس ہوتی ہے I find running مجھے running بہت اچھی محسوس ہوتی ہے I find going with my friend مجھے دوستوں ساتھ میں جانا بہت اچھا لگتا ہے یا پھر I find this کسی طرح بشارہ کر کے I محسوس ہوتا ہے یا I find the television watching everyday مجھے TV دیکھنا بہت جیدہ اچھا لگتا ہے اس پرکار کے ہم sentence بنا سکتے ہیں ٹھیک نا تو find استعمال دیکھے تو اس طرح ہم sentence بنائیں گے اس کے بعد میں دیکھتے ایک دو sentence find کے میں blackboard پر لکھ دیتا ہوں تا کہ سمجھ میں آجائے ہم اس کا form دیکھیں simple present سی میں لکھیں گیا I find مجھے لگتا ہے محسوس ہوتا ہے I find it difficult I find it difficult مجھے یہ مشکل لگتا ہے to solve مجھے یہ solve کرنا بہت دائما مشکل solve مجھے اشارہ جو کر رہے مجھے مجھے یہ سوال کرنا بہت مشکل لگتا ہے I find it easy to ride مجھے لکھنا بہت آسان لگتا ہے یہاں پر ہم add to customer کر لکھ سکتے تو اس طرح سے بہت سارے سنٹر بنا سکتے ہیں اب یہاں پر بلوک 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 آشی میں دیا آیا I find بلوک I find exercise very interesting آر سے ہم سنتز بنا سکتے آئی can 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 اندھر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ کینک کے اندر جو ہوتا ہے وہ پاور ہوتا ہے یعنی کسی بھی ایک چیز کو کرنے کی ابولیوٹی ہوتی ہے اور می کے اندر پرمیشن ہوتا ہے کسی سے اگر ہم اجازت طلب کر رہے ہوں تو تم می کا استعمال کریں گے اور جب ہمارے اندر پاور ہو اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہی محصول دیں گے اس وقت ہم کینکہ استعمال کر سکتے ہیں جس اگر ہم بس میں جا رہے ہوں اور بس میں جاتے جاتے ہوں میں آئی سیٹھ ہیئر جب ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں میں آئی کم ان میڈم تو ہم اس طرح بول کے جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم کین کا استعمال کر لیں گے کین آئی سیٹھ ہیئر کہ میں بیٹھ سکتا ہوں تو سامنے والا جو انسان ہو سکتا کمزور ہو وہ وہ ہم کو پرمیشن دے یعنی دے پھر بھی ہم ہم پر بیٹھ جائیں گے لیکن اس کے اندر کیا ہمارے اندر اس وقت کرنے کی وہ طاقت ہے آئی کن رائٹ میں لکھ سکتا ہوں میں انگلیش میں بات کر سکتا ہوں یعنی میرے اندر پاور ہے تو کین کا استعمال جب ہم پاور ہوں یہ اس وقت کریں گے اور میں کا استعمال اگر ہم کو کسی سے پرمیشن طلب کرنا ہوں اگر ہم وہ کام کرنے سے قاسب نہ ہوں اگر ہم دگ مگاٹ ہو وہ کام ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں امکان ہو اس وقت ہم میں کا استعمال کر سکتے ہیں آئی میں سپیک ان اردو میں شاید بات کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتے ہیں امکان اس کے اندر تو میں کا استعمال کر کے سنٹس بھولیں اس کے بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں گوڑ آئٹ گوڑ آئٹ کا میں آپ کو استعمال بتا چکا ہوں کہ ہم کونسے کام کے اندر بہتر ہے I am good at in English I am good at in English میں انگلیش میں بہت اچھا ہوں یا پھر ہم یہاں پہ ورب کا استعمال کر سکتے ہیں I am good at speaking in English میں انگلیش بولنے میں بہت اچھا ہوں I am good at اس کے بعد میں پھر اسی سنٹس کو نگیٹیو میں بنا دیا رہا ہے I am not so good at یعنی میں اتنا اچھا نہیں ہوں at کے بعد میں پھر وہ ہی سنٹس آئی نگیٹیو آلا I am not so کا مطلب ہوتا ہے I am not so good at reading یعنی میں پڑھنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں I am not so good at playing the cricket میں cricket کھلنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں اتنا اچھا نہیں ہوں مطلب کسی سے موازنہ بھی ہم کر رہے ہیں جیسا کہ وہ کھیلتا ہے یا جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں اتنا اس میں بہتر نہیں ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایکٹیوٹی دی گئی ہے the necklace کی one point of eye کی شاید آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوں گے اللہ حافظ